محترم سامین حاضرین ناظرین سبھی حضرات کو بہت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس سال جاج مہو شریف میں چودہ پندرہ اکتوبر دوہزار بیس کا ہونے والا سالانہ عرص حضرت مقدم شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کا ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ الٹوا یہ ہے کہ کرونا مہماری ہمارے ملک میں چل رہی ہے آپ جیسا کی سب کو معلوم ہے کہ پچیس مارچ سے لے کر کے اب تک جو جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اعلانات و بیانات ہوئے ہم برابر کے شریک رہے پورونا سے جنگ کرنے کے لیے شبی برات رمضان شریف جمعہ اید بکرائی یہ بڑے بڑے تیوہار بھی گزرے اور جن کو ہم نے گھر ہی پہ منایا ہے اور آج بھی منا رہے ہیں لہٰذا چودہ پندرہ اکتوبر کا ارس جو ہے جادمو شریف کا حضرت مکدون شاہلہ رحمت اللہ علیہ کا وہ اس سال ملتوی کر دیا گیا ہے آپ ادرات ارس گھروں میں منائیں وہیں فاتحہ دلاویں نظر و نیاز کریں لنگر کا انتظام کریں گریبوں کے گھروں تک کھانا پکا کر کے آپ پہنچائیں یہ اعلان بڑی ذمہ داری کے ساتھ درگاہ کمیٹی نے کیا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں صاحب سجادہ آلی جناب پرنان گرافی صاحب تو سب نے مشورہ کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں سب کا بچاؤ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھیر بھار سے یہ مرض جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو اس لیے دوگز دوری بنانے کی وجہ سے اس سال ارس جو ہے وہ ملتوی رہے گا منسوخ رہے گا آپ لوگ مایوس نہ ہو انشاءاللہ آئندہ سال پھر دھون دھام سے ارس ہوگا ظاہر سی بات ہے جہاں تقریباً پانچ لاکھ کے مجمع آتا ہو آج وہ ارس ملتوی ہو رہا ہے تو یہ اعلان ہمارا کانکھر سمیت اتر پردیش کے لیے بھی ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں کہ ارس سے مغدوم شاہلہ رحمت اللہ علیہ اس سال ملتوی ملتوی